بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عید کا تیسرا دن آپ کو مبارک ہو ایک طویل وقفے کے بعد ملک بھر کی تازہ ترین صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ذکر کریں گے آئندہ چوبیس گھنٹے ہونے والے موسمی صورتحال کی تبدیلیوں کا اور ساتھ میں سمندری طوفان کا مہترم راضیرین آئندہ چوبیس گھنٹے ملک بیشتر ازلہ میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم کشمیر خیبر پختنخواہ بالائی اور جنوبی پنجاب شمالی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں آندھی تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے اس دوران بعض مقامات پر جالہ باری کا بھی امکان ہے جبکہ دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کا تو آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران صوبے کے بیشتر ازلہ میں موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے تاہم کوئٹہ سبی کولو جوب اور بارخان کے گردوں نوہ میں آندھی تیز ہوایں چلنے کے علاوہ بارش کا امکان موجود ہے اگر جائزہ لیتے ہیں پنجاب کی صورتحال کا تو آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران صوبے کے بیشتر ازلہ میں موسم گرم اور خوش کا امکان ہے تاہم خطہ پوٹوہار ساہیوال میاوالی بکھر لیا ملتان ڈیرہ غازی خان بہولپر اور بہولنگر کے ازلام میں آندھی گردالود ہوائیں چلنے کے علاوہ ہلکی بارش کا بھی امکان موجود ہیں اگر ذکر کرتے ہیں خیبر پختون خا کا تو آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران صبح کے بشتے ازلام میں مطلع جوزوی طور پر آبارالود رہنے کے علاوہ دیر سواد چترال کوہستان منصرہ بیٹ آباد بونیر مردان مالکن پشاور کرم کوہات بنو اور وزرستان میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے اس دوران بعض مقامات پر جالہ باری کا بھی امکان رہے گا اگر ذکر کرتے ہیں اسلام آباد کا تو آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسلام آباد میں مطلع جوزوی طور پر آبارالود رہنے کے علاوہ آندھی تیز ہوایں چلنے اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی توقع ہے ناظرین ذکر کرتے ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر کا تو گلگت بلتستان کشی میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع موجود ہیں اگر ہم آخر میں ذکر کرتے ہیں صوبہ سندھ کی صورتحال اور سمندری طوفان کے حوالے سے تو آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران صوبے کے بیشتر ازلہ میں موسم شدید گرم اور خوش رہے گا تاہم سکھر ڈالکانہ جکب آباد حیدر آباد مٹھی اور سانگڑ میں آندھی تیز ہواں چلنے کے علاوہ بارش کا امکان موجود ہے کراچی میں فی الحال موسم تین سے چار روز تک انتہائی گرم رہے گا کل سے گرمی بڑھنے کے امکانات موجود ہیں اور ناظرین اگر ذکر کرتے ہیں سمندری طوفان کا تو محکمہ موسمیات کی پشنگوئی کے مطابق اس سمندری طوفان کی وجہ سے جو سندھ کی شہر ہیں کراچی تھٹھا بدین میرپور خاص وغیرہ تو یہاں پر جو سمندری طوفان کی وجہ سے موسمی صورتحال بنے گی اس میں تیز آندھیاں جھکڑ چلنے کا امکان ہے اور یہ صورتحال پیش آئی گی سترہ سے لے کر بیس مئی کے دوران تو سترہ سے بیس مئی کے دوران ہمیں بہت زیادہ آلٹ رہنا ہے کوشش کر کے گھروں میں رہنا ہے اپ ڈیٹڈ رہنا ہے موسم کی صورتحال سے تو تازہ ترین اپ ڈیٹ انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو ملتی رہے گی وابستہ رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات